سورب جس گنپتی بپا کے پنڈال میں اس وقت آپ موجود ہیں کہا یہ جاتا ہے کہ ایک وراثت تو ہے ہی لیکن یہاں لوگ خاص طور پر اس لیے زیادہ درشن کے لیے آتے ہیں کیونکہ ہر دن کوئی نے کوئی بڑی ہستی کوئی بڑا چہرہ یہاں پر انہیں مل ہی جاتا ہے تو ذرا دکھائیں ہمارے درشنوں تک وہ تصویریں اور بتائیں کیا وششتہ ہے اندھیری چاراجہ اس پنڈال کی جی اوم گن گنپتے نمہ اور گنپتی بپا موریا کے منتر اچارن کے ساتھ جو ہے دیجبر میں گنے شطورتی کی دھوم کی شروعات ہو گئی ہے اس وقت ہم موجود ہیں ممبئی کے اندھیری کے راجہ علاقے میں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے راجہ جو ہیں وہ اپنے سنگاسن پر ویراج مان ہیں اور اپنے بھکتوں کو جو دیکھ رہے ہیں وہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور بھکت جو ہیں کافی طریقے سے جو ہیں ان کا انتظار کر رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ قریب دو سال کے بعد جو ہے ایسا موقع آیا ہے کہ آج جو ہے گنیش اتصاو جو سب ہے ایک ساتھ مل کر منا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے لوگ جو ہیں یہاں پر کھڑے ہیں اور جو ہیں لوگ ان کی پرتکشہ جو اتنے سالوں سے کر رہے تھے کہ کس طرح سے جو ہے اب گنپتی جی کو لائے جائے گا گھر پر ان کو سجایا جائے گا ان کی سیوہ ستکار کی جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے پوری سرکشہ کی جو ہے انتظام کی گئی ہے بھکت جن یہاں پر کھڑے ہیں اور اگر بھپا کے پندال کی بات رہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بھوی پندال جو ہے بنایا گیا ہے کسی راج گھرانے کے پندال کی طرح جو ہے ان کو سجایا گیا ہے پندال کو اور خاص کر بات کریں گنیز جی کی تو آپ گنیز جی کو دیکھ سکتے ہیں کہ سونے اور چاندی کے زیورات سے جو ہے انہیں سجایا گیا ہے اگر ہم بات کریں بھپا کے مکٹ کے اوپر جو چھتر لگی ہوئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ جو چھتر ہے وہ چاندی کی چھتر ہے اور کافی زیادہ آبھوشنوں سے جو ہے ان کو سجایا گیا ہے اور بھکتوں کا اور جتنے بھی لوگ یہاں پر آ رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کو سجاو سجاوٹ میں جو ہے کسی طرح کی کمی نہیں رہنی چاہیے آئیے ہم بھکت جن سے ہی سیدھا سمجھتے ہیں کہ ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اس گنیز چطورتی کے بارے میں کیا کہنا ہے مہم دو سال کے بعد جو ہے موقع ملا ہے آپ لوگوں کو گھر سے باہر نکلے ہیں بڑے پیمانے پر گنیز چطورتی منانے کیا لگ رہا ہے بہت بہت ہی اچھا لگ رہا ہے کیونکہ دو سال کے بعد بھاپا جی یہاں پر آئے ہیں میرے کیال سے ان کو بھی اتنی خوشی ہو رہی ہے اس مورتی کو دیکھیں گے تو اس پر بھی وہی سمائل دکھائی دے گی جو سارے کے سارے بھکتوں کے چہرے پر اتنی خوشی دکھائی دے رہی ہے وہ خوشی مطلب سمائی ہی نہیں جانے ہے پورے پنڈال میں اتنے سارے لوگ اتنے سارے دو سال کے بعد دیکھیں بہت بہت خوشی ہو رہی ہے جس طرح سب سن پا رہے ہیں بھکتوں کا کہنا ہے کہ دو سال کے بعد جو ہیں وہ گھروں سے نکلے ہیں بھاپا کے سواگت کی تیاری کیے ہیں بھاپا جو ہیں آ کے ویراجمان ہو گئے ہیں اور آنے والے جو دس دن ہیں ان بھاپا کے اسی طرح سے جو ہیں سیوہ ستکار کی جائے گی بھکتوں دوارہ اور انہیں امید ہے کہ آنے والے دنوں میں اسی طرح سے جو ہیں سارے فیسٹیول جو ہیں پورے اتصا اور ہر شو لاس کے ساتھ منائے جائے گا تاکہ کہیں بھی خوشیوں کی کمی نہ رہ پائے بلکل بلکل سورب اور زاہر سی بات ہے کہ بھاپا کا سواگت اور بھاپا کے سامنے ایک سیوہ بھاو ایک پرارتھنا بھاو کے ساتھ لوگ پہنچ رہے ہیں سورب اور ایک تھا آپ دونوں ہمارے ساتھ بنے رہیے اور ذرا اپنے درشکوں کو کچھ اور تصویریں دکھاتے ہیں ذرا پونے لیے چلتے ہیں پونے کے شریمنت دگڑو سیٹ پرسید دگڑو سیٹ ہلوائی گنپتی کے درشن اس وقت آپ کر رہے ہیں بھاکتوں میں زبردست اتصا ہے بھاپا کی مورتی کو تقریباً چالیس کلو کے سونے کے آبھوشن اور پریدھان سے سجایا گیا ہے تو پونے کے پرسید دگڑو سیٹ ہلوائی گنیش جی کی پرتیما آپ کے ٹی وی سکرین پر اس وقت پورے دو سال بعد پونے کے لوگ بھی اپنے پریہ بھاپا کے درشن کر رہے ہیں اور ان درشنوں میں یہی منوکامنا کہ انہیں کوئی بھی کرونا جیسی بیماری یا جس طرح کی مصیبتیں اور سنکٹ ان کے جیون میں آئے جس طرح سے لوگوں نے اس کا سامنا کیا آگے جو بھی سنکٹ آئیں رگ نہرتا اسے ہر لیں اور اس کے ساتھ ہی ایک شکتی دیں تاکہ جیون میں جو بھی سنگھرش ہو جیون میں جو بھی مشکلیں آئیں اس سے لڑنے کے لیے لوگوں کو سامرثے ملے لوگوں کو شکتے ملے